موسیقی پاکستان فلم انڈسٹری گزشتہ کئی برس سے زوال کا شکار ہے انڈسٹری ایک عرصہ سے ایک ہی ڈگر پر چل رہی ہے بدماشوں پر اور جرائم پر مبنی ایک ہی قسم کی فلموں نے انڈسٹری کو خاتمے کی طرف دھکیل دیا ہے مرہوم سلطان راہی جیسے بڑے فنکار کو بدماش کے رول میں پرفام کرا کے نہ صرف ایک بڑے فنکار کو ضائع کیا بلکہ نوجوان ہیروز شان مؤمر رانہ سعود اور عرباز خان کو بھی بندوق اور گنڈاسا تھما کر فلم کو پنجاب کے اصل کلچر سے دور کر دیا اور اس طرح بڑے بڑے فنکار اور بڑے بڑے ڈائریکٹرز بھی فلم انڈسٹری کو زوال سے نہ بچا سکے گزشتہ کئی سالوں سے فلم انڈسٹری کی روش میں کچھ تبدیلی آئی اور چند اردو اور پنجابی فلمیں کامیابی سے ہم کنار ہوئیں جن میں پنجاب نہیں جاؤں گی تیفہ انٹربل اور مولا جٹ جیسی فلمیں قابل ذکر ہیں پرانی ڈگر اور بدماش کلچر سے نکل کر چند اچھی فلمیں بنائی گئیں تو فنکاروں کی ایک نئی کھیپ بھی منظر عام پر آئی جن میں ہمائیوں سعید فواد خان حمزہ عباسی فہد مصطفی مائرہ خان کبرا ملک مہوش حیات جیسے فنکار اُبھر کر سامنے آئے ان اداکاروں کو پبلک نے بھی پسند کیا مگر کیونکہ ان اداکاروں کی ابتدا ٹی وی چینل کے ڈراموں سے ہوئی اور وجہ مقبولیت بھی ٹی وی ہی ہے اس لیے فلموں میں کام کرنے کے باوجود ان پر ٹی وی کی چھاپ ختم نہ ہو سکی اوپر سے ظلم یہ کہ پاکستان میں سینما انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے اور اسی وجہ سے فلم کا بجٹ پورا نہیں ہو پاتا اس کے باوجود ان اداکاروں نے اپنا معوضہ اس قدر بڑھا دیا کہ گنتی کے چند فلم ساز ہی ان کا معوضہ ادا کر کے فلم میں کام کرا سکتے ہیں یا پھر ان میں سے کچھ اداکار خود ہی اپنی فلم پروڈیکشن کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں تھیٹر کے فنکاروں کو بھی فلموں میں کام کا موقع ملا اور افتخار تھاکر نسیم وکی، آغا ماجد، ناصر چنیوٹی، زفری خان، کیسر پیا، سردار کمال اور اکرم اداس جیسے تھیٹر فنکار بھی ہمسایہ ملک اور اپنے ملک کی فلموں میں اُبھر کر سامنے آئے اس کے باوجود فلمی سنت صحیح طرح سے اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی ماضی کے چند سپر سٹارز ابھی تک اس فلم انڈسٹری میں موجود ہیں جو کہ صحیح فلم کے لوگ ہیں اور ان کی وجہ شہرت بھی فلم ہی ہے مگر ان لوگوں کو آج کے فلم ساز اپنی فلموں میں لینے کے لیے تیار ہی نہیں ماضی کے یہ سپر سٹارز فلم سٹار انجمن مدیہ شاہ ریشم میرا لیلا سنا ممتاز بیگم نرما شاہد غلامو یدین شان بابر علی ریمبو آج بھی فلم بینوں کے دلوں میں دھڑکتے ہیں مدیہ شاہ ریشم سنا میرا انجمن نرما ایسی اداکارائیں ہیں جنہیں آج بھی نئی نسل کے ہٹ فنکاروں کے ہمرا فلموں میں کاسٹ کیا جائے تو سینما حالوں کی رونک ایک بار پھر دوبالہ ہو سکتی ہے مگر افسوس کہ یہ سینئر فنکار آج کے دور کے اداکاروں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور آج کی نسل کے پروڈیوسر ڈیریکٹر اداکار ان سینئر فنکاروں کی قدر تو کرتے ہیں مگر دور جدید میں ان کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ان کی نظر میں ان اداکاروں کا کیریئر ختم ہو چکا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ آج کا فلم بین بھی انہیں سلور سکرین پر دیکھنے کی چاہت رکھتا ہے ان پختہ اداکاروں کی موجودگی میں آج کی اداکاروں کو بھی کام کے حوالے سے سخت محنت سے گزرنا ہوگا اور یوں سینئر اور جونئر اداکاروں کا ملاب فلم انڈسٹری کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے اور یوں اداکارہ ریشم میرہ مدیہ شاہ لیلہ سنہ انجمن بیگم ممتاز بیگم کے ساتھ ساتھ شان بابر علی ریمبو اور سعود آج کی فلم انڈسٹری کو سہارا دے سکتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی فلموں میں آمد کی وجہ سے فلم بین دوبارہ سینما میں آ سکتے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان تمام فنکاروں نے فلم انڈسٹری کو سٹینڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ تمام سینئر فنکار فلموں میں کام کرنے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں اب نئے اور پرانے فنکاروں کے ہمرا فلم بینوں کو خوبصورت فلمیں دیکھنے کو ملیں گی اور یوں فلم انڈسٹری کا مستقبل تابناک ہو سکتا ہے موسیقی